اسلام علیکم روزنگر کے ساتھ میں ہوں اینی خان روزنگر کا آغاز کریں آپ کو بتائیں پنجاب بھر کی طرح لاہور شہر میں بھی زمنی الیکشن کا میدان سرچنے کو تیار ہے کارکنوں اور امیدوانوں کے درمیان سخت مقافلہ متوقع ہیں تفصیلات لاہور سے وید خان کے اپورٹ میں تکتے پنجاب کی جنگ میدان لگنے کو تیار 20 نشستوں پر ووٹنگ کل ہوگی پولنگ سامان کے ترسیل کا عمل شروع ہو گیا دیگر شہروں کی طرح لاہور میں بھی زمنی الیکشن کی گہمہ گہمی بلندیوں پر پہنچ گئی امیدواروں کے درمیان تگڑا مقابلہ ہوگا کہیں پاکستان تحریک انصاف کی گونج تو کہیں پاکستان مسلم لگ نون کا شور شہریوں کی جانب سے بھی اپنے ووٹ دینے کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا نون لگ کو ووٹ دیں گے کیونکہ یہ پارٹی ٹھیک ہے اور ہمارے پاکستان کے ترقیاتی کام انہوں نے بہت کرائے ہیں ہمارے علاقے میں بھی بہت کام کرا چکے ہیں عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے اور اس کی وجہہ سب سے بڑی جو میرے میرے لیے اور میرے مائنڈ میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سچا انسان اور شہر بن انسان وہی ہے جو انسانیت کا اور ملک پاکستان کا کہہ لیں کہ بلائی جاتا ہے اور ان کے لیے مخلص ہے مہنگائی وہ علمی مارکیٹ کے حساب سے ہوتی جاتی ہے اوپر نیچے لیکن قومی غیرت جو ہے نا وہ کچھ چیز ہے یہی وجہ ہے کہ میں اگر ووٹ دوں گا کل تو میں پیچھے کو ووٹ دوں گا ہمارے اوپر کرتا ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر کرتا ہے ہم ووٹ کیوں دیں وہ پہلے کرتا ہوتارنے والے بنے تو پھر ووٹ دیں گے نا ووٹ کے پھر اتدار ہوں گے اس طرح اتدار نہیں ہے وہ ووٹ کے جبکہ پی پی ایک سو ستارٹ میں ریجسٹر کل ووٹر کی تعداد دو لاکھ بیس ہزار تین سو اٹھالیس ہے ووٹرز کے لیے ایک سو چالنگ پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں پی پی ایک سو ستر میں کل ریجسٹر ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار چھ سو باون ہے تاہم ووٹرز کے لیے اناسی پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں پی پی ایک سو اٹھ سٹر میں کل ریجسٹر ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ اکاون ہزار چار سو چوراسی ہے اور ووٹرز کے لیے چھانمے پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں کیمرہ میں ندیم کھوکر کے ساتھ عبید خان روز نیوز لاہور الیکشن کمیشن کے جانب سے علی پور کے حلقہ پی پی دو سو تہتر کے لیے پریزارڈنگ افسران کو سامان کی ترسیل کا عمل اس وقت جانی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے علی پور کے حلقہ پی پی دو سو تہتر کے پریزارڈنگ افسران کو علی پور کے پوسٹ ریجوئٹ کالج میں سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے پریزارڈنگ افسران سامان وصول کرنے کے بعد اپنے اپنے پولنگ سٹیشنز کی جانب روانہ ہو رہے ہیں تاکہ سترہ جولائی کے وقت پر پولنگ شروع ہو سکے پی پی دو سو تہتر میں پاکستان مسلم بیقنون کی امیدوان سید سبتین رضا بخاری اور پاکستان طریقے صاف کے امیدوان یانسر عرفات جتوئی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ پی پی دو سو تہتر میں ایک سو سینٹالیس پولیس ٹیشن جت میں چھتیس مردانہ پینتیس زنانہ اور چھتر کمبائن پولیس ٹیشن ہیں جبکہ دو سو پینتیس پولنگ بودھ بنائے گئے پی پی دو سو تہتر کے ریجسٹرڈ بوٹر کی تعداد دو لاکھ پچیس ہزار دو سو ہے جس میں مرد بوٹرز کی تعداد ایک لاکھ تہیس ہزار چار سو نو ہے خواتین بوٹرز کی تعداد ایک لاکھ ایک ہزار سانسو اکیانوے ہیں الیکشن کمیشن کے جانب سے انسر پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس اور تیراسی کو حساس قرار دیا گیا سترہ جولائی کو پی پی دو سو تہتر میں پولنگ کامل صبح آٹھ بجے شروع ہوگا اور شام پانچ بجے تنک جاری رہے گا بوٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے منچن آباد کے صبح ہلکہ پی پی دو سو سینٹیس میں زمنی الیکشن کے سلسلے میں ریٹارنگ افسران کے آفیس سے سامان کی ترسیل کر دی گئی ہے پولنگ عملے کو سخص سیکیورٹی میں سامان فراہم کر کے مکمل کیا گیا تفصیلات رانہ اجاز احمد کی ریپورٹ رہے منچن آباد میں سترہ جولائی کو پی پی دو سو سینٹیس کے زمنی الیکشن کے سلسلہ میں ریٹارنگ آفسر کی جانب سے سامان کی ترسیل کر دی گئی ہے پی پی دو سو سینٹیس میں ٹوٹر ریزسٹرڈ ووٹوں کی تعداد دو لاکھ پچیس ہزار تین سو کے قریب ہے ہلکہ میں ایک سو ساٹھ پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں دس پولنگ اسٹیشن کو انتہائی حساس کرا دیا گیا ہے اس موقع پر ریٹارنگ آفسر نے سخافیوں کو بتایا آج یہاں پر گورنمنٹ مارڈل آئی سکول منچن آباد میں ریٹارنگ آفسر نے ریزائیڈنگ آفسر کو کولنگ بیکس کی ترسیل عمل کر لیے واپس ہے اور رکھ کریں شکوال کا جہاں پر ڈیپٹی کمیشنر شکوال ادنان محمود آوان نے فروڈ منڈی کا اچانک معنی کیا جس کے دوران انہوں نے منڈی میں لائے گئے پھلوں کے نرخوں اور کوالٹی کو چیک کیا اس موقع پر فروڈ منڈی کے انسامی عملے کے راکین بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر ادنان محمود آوان نے انسامی عملے کو ہدایات چاری کی اور انسامات برقرار رکھنے کے بھی اکامات کی تفصیلات چکوال سے محمد خان آقل کی ریپورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر چکوال ادنان محمود آوان نے صبح صفیرے شہر میں دورے کے موقع پر فروڈ منڈی کا اچانک معنی کیا جس کے دوران انہوں نے منڈی میں لائے گئے پھلوں کے نرخوں اور کوالٹی کو چیک کیا اس موقع پر فروڈ منڈی کے انتظامی عملہ کے ارکان بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر نے فروڈ منڈی کی ایکسپیکشن کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام الناس کو میاری پھلوں کی مقرر نرخوں پر فرامی کے لیے فروڈ منڈی کے اچانک معنی کا سلسلہ برقرار رکھا گیا ہے جبکہ عام بازار میں دیگر اشئے ضروریہ کی قیمتوں کوالٹی اور دستیابی کو بھی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو کسی دکت کا سامنہ نہ کرنا پڑے انہوں نے منڈی میں اٹھ تی ازرات کو تاقید کی کہ عام آدمی کو ریلیو کی فرامی میں قریدی کردار ادا کیا جائے ڈیپٹی کمیشنر ادنان محمود اوان نے انتظامی عملہ کو عدیت کی کہ مسلسل نگرانی کے تیر امدہ انتظامات برقرار رکھے جائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود خاناکر روز نیوچ اقوال کمیشنر سرگو تھا ڈاکٹر اشاد احمد کی جانب سی دولہ سب پر ڈیویزنز کے چاروں اصلہ پنچاب حکومت کے زیرو ویسٹ موہم کو کامیاب بنانے والے افسران کے اعزانس میں تقریب کا انقات کیا گیا تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر امران قریشی سمیت تمام اسیسٹن کمیشنر چیف آفیسر مینسپل کارپوریشن تارک پر دیا سی اے او اور زلہ کانسل محمد تارک کے علاوہ تمام مینسپل کمیٹیوں کے سی اے او سمیت دیگر افسران میں شرکت کی کمیشنر ڈاکٹر اشاد احمد ہیں ڈیپٹی کمیشنر امران قریشی کے حمرہ افسران میں تعریفی سرٹیفیکیٹ بھی تقسیم کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تمام افسران مینسپل اداروں خصوصا سینٹری ورکر اور سپروائزر کی انتھک محنت سے ڈیویجن بھر میں ایدالعصہ پر صفائی سترائی اور قربانی کے جانوروں کے علاوہ کو بروقت ٹھکانے لگانے کو یقینی بنائے جو ایک بہترین ٹیم ورکر اتیجہ ہے جنہوں نے عوام نے بے حق سرہا انہوں نے کہا افسران نے ایدالعصہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گسارنے کی بجائے عوام کی خدمت کرنے پر ترجی دی جس پر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں انہوں نے کہا محدود وسائن اور رملہ صفائی کی کمی کے بعد جو چار وزلہ میں قربانی کے جانوروں کے علاوہ کو ٹھکانے لگانے کا بھرپور آپریشن کیا گیا اب تک کے لئے اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گا ہیڈلائنس کے ساتھ دیکھتے رہیے روزیوز